اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں تو جی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ شام کا ٹائم ہے اور میں کھانا بنانے لگی تھی تو آج کیونکہ شام کو دن کو سالن پڑا تھا تو نہیں بنایا تھا دن کے ٹائم تو شام کی ٹائم بنا رہی ہوں جیسی بنانے لگی تو یہ دیکھا کہ نہ نمک جو مسارہ ان باکس ہے نا اس میں ن مرچ میں نے اتنا مجھے غصہ ہے کہ بس ابھی کھانا بنانے لگی تھی کہ یہ مسالہ ہی نہیں ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں جو ہے نا مرچیں جو ہے وہ میں گھر میں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایک لیڈیز پیستی ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ تقریباً ایک سال ہونے والا ہے یا سال نہ ہو تو دس ماہ تو ہونے والے ہوں گے تو اس طرح پڑی ہوں اور دیکھیں ان کا بالکل بھی کلر بھی نہیں خراب ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہماری کالی پڑ جاتی ہے اور ہو جاتے ہیں خ میری بلکل بھی نہیں خراب ہوتی ہیں اور یہ کتنی اچھی مطلب ہوتی ہیں اور بلکل بھی نہیں خراب ہوئی اور کالی کالی کچھ بھی نہیں ہوا بلکل جیسے لال تھی ویسی اور جو ہے نا گھر میں پیستے اس میں جو ہے وہ جو تہر وہ کلر بغیرہ یا اس طرح نہیں ڈالا جاتا تو یہ بلکل صاف شفاہ ہوتی ہیں تو اس لیے میں گھر میں جو ہے نا لیتی ہوں اور یہ ہمارے ہاں جو پیستی ہیں تو میں ان سے لے لیتی ہوں کیونکہ جب سیزن ہوتا ہے تو پھر تھوڑی ریٹ بھی منا جاتی ہیں تو آپ میری آواز کو تھوڑا اگنور کیجئے گا کوئی مجھے بخار اور نزلہ خانسی کی وجہ سے میرا گلہ اتنا زیادہ خراب ہوا ہے تو پلیز آپ اس بات کو اگنور کیجئے گا تو سب سے پہلے جو ہے میں نے مسالہ وغیرہ جو ہے نا کر دیا ہے مسالہ باکس میں ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے برتن میں گھی لیا ہے تو میں بنانے لگی تھی آج میرے پاس جو میں نے جو بیف تھا نا وہ گوش جو تھا وہ میرے پاس پہل پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچے کہ وہ ہی مسالہ میں نا دیتی ہوں کیونکہ اب اور جو ہے میری ہمت ہی نہیں اور طبیعت حراب ہونے کی وجہ سے کوئی کام کرنے کو اور کچھ بھی کرنے کو دینے نہیں چاہ رہا تھا بس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اٹھنے کو بلکل نہیں دل چاہتا تھا تو سب سے پہلے جو ہے میں نے کڑائی لیا اور کڑائی میں میں نے گھی ڈالیا اور کیا تھوڑا سا زیادہ مجھ سے ڈال رہا تھا میں نے کہا کہ نہیں بیف کا بھی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب ہے گھی سا ہوتا ہے اور وہ چکناٹسی تو پھر میں نے کہا نہیں بہت زیادہ ہو جائے گا تو ابھی آپ کو لگتا رہا ہوگا بہت زیادہ لیکن ملکل بھی نہیں زیادہ تھا تو اچھا اس کے بعد جو ہے میں نے گھی تھوڑا سا نکال دیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے ٹماٹر کاٹ کے ڈالے اور ٹماٹر جیسی ٹماٹر کو کاٹ کے ڈالنے کے بعد میں نے ڈھک دیا تھا اور جیسے ہی سوفٹ ہوئے تھے اس میں میں نے لسن کا پیس ڈال دیا اس میں اچھی طریقے سے بھون لوں گی اور جو بھی مسالے وغیرہ ہوں گے کر کے نمک میرچ مسالے وغیرہ وہ میں ڈال دوں گی کیونکہ بہت سیمپل سے میں بنا رہی تھی کیونکہ جو ہے نا بہت زیادہ میرچ مسالے والے ویریزمن کھاتی نہیں ہے کبھی وہ کھاتے ہیں کبھی انہیں پساند ہوتا ہے اور کبھی وہ بالکل بھی اگنور کرتے ہیں تو آج ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بلکل جو ہے نا ہلکی مسالے والے بنے تو اس لئے میں نے بلکل بھی نمک میرچ وغیرہ اور مسالے وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ڈالی کیونکہ انہوں نے کھانا تھا آپ کو بتایا کہ میں نے تو آپ کو ویڈیو بتائی بھی ہے کہ میں تو بلکل بھی نہیں کھاتی اور اس لئے جو ان کو پساند ہوتا ہے اور جس طرح انہیں پساند ہوتا ہے پھر میں اسی طرح ہی بناتی ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے نا یہ ہے میں لائی تھی کچھ ٹائم پہلے جو ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے پیاس بہت مہنگے میں رہتے تو یہ میں لائی تھی اور اس میں جو ہے میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں شوربے والا جو سالن ہے وہ بہت اچھا بنت ہے تو یہ میں نے ڈال دی کیونکہ یہ میں پہلے نہیں ڈال دی مجھے ایسا لگتا ہے پھر بہت زیادہ مطلب کالا کالے سے اور کیونکہ یہ براؤن ہوتے ہیں اور بلکل اور یہ تو میں لائی تھی تو بلکل چورہ سا بنے ہوئی تھی اتنے مطلب ہوئے تھے لیکن ٹیسٹ وغیرہ بہت اچھا ہے اور اچھے سالن وغیرہ جو ہے نا شوربے والا وہ بہت اچھا بنت ہے اچھے جی مسالے ڈال دی ہیں اور مسالے جیسے ہی بونیں گے تو اس میں میں جو ہوتا ہے نا وہی یخنی والا پانی جو ہے میں نے بوائل کر کے اور میں نے رکھ دیا تھا بس بنانا تھا اور میری طبیعت خراب ہونے کے وجہ سے پھر میں نے رکھ دیا اور جو بھی کچھ بھی خاص نہیں بنا سکتی جو سالن پڑا ہوا تھا پھر وہ میں نے ایک دو دن کھایا ایک دو دن تو نہیں رات دن کو کھایا تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے گو بھی آلو کی سبزی بنا دی تھی تو بس وہ ہی کھائی تو اس ویڈیو کے بعد میں آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو بھی شیئر نہیں کر سکی اور اس کے بعد جو ہے میں نے آلو روٹینڈے بنایا تھے وہ آپ کے ساتھ ریس بھی بھی شیئر کی تھی تو بس یہی جو سبزیاں وغیرہ میں بناتی رہی ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ اگر میں گو ایسا سالن نگوش وغیرہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت جان سے مجھے بنانا پڑتا ہے کیونکہ میرا ایسمنٹ بہت زیادہ وہ نقرے سے کھاتے ہیں کہ کہیں ذرا سی چیز آگے پیچھے ہو جائے پھر وہ شور کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ مردوں کا تو ایسا ہوتا ہے ان وہ تو زیادہ نہیں کر سکتے حالانکہ وہ سپورٹفال ہیں اچھی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اجزت کرنا تو پھر رونے بہت مشکل لگتا ہے کہ نہیں ایسا مجھے ایسا نہیں کھانا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں بہت جب تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں بناوں گے تو اس لئے میں نے سبزیاں وغیرہ بے ایک دو دن بیچ میں بنا لی تھی اور یہ میرے پاس جو ہے نا میرے پاس لیفٹ آف اور گو بھی علو کا سالن پڑا ہوا تھا اور علو ٹینڈے کی سبزی پڑی ہوتی تو میں نے کہا کہ ہمارے تو وہی ہو جائے گا تو ان کے لئے میں بنا رہی تھی میں نے کہا انہیں پسند ہے تو اس لئے میں ان کے لئے بنا رہی تھی کیونکہ میں نے کہا کہ گوش جو ہے نا وہ بائل ہو گیا بائل ہوا پڑا ہوا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ویسے بھی میں زیادہ فریج والا استعمال نہیں کرتی اور میرے ایزبینڈ کو بھی زیادہ وہ کہتے ہیں کہ فریز چیز ہو تو اس کا ذائقہ بھی وہ نہیں رہتا اور انہیں زیادہ پسند بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ جلتی چیز استعمال کی جائے تو اچھی ہے تو یہ اتنا سوفٹ تھا کہ بلکل بھی میں نے ڈالیا اور تھوڑا سا بھونا ہے تو بلکل گھلنا شروع ہو گیا تو آج ایسا بلکل اتنے اچھا کورما سا بلکل بنا ہوئے مسالے دار جو ہے نا بنا تھا بہت اچھا بنا تھا وہ کہہ رہے بہت اچھا بنے آج تو تو آج میں نے ان کی فرمایش بنایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے حلقے مسالے والے ویسے تو وہ گوشت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسالے دار ہو اور چٹ پٹا ہو تو وہ ایسا پسند کہتے ہیں لیکن آج ان کی فرمایش تھی تو میں نے کہا چلیں جیسا آپ کہیں گے ویسے بنا دیں کیونکہ کھانا ہونے ہوئے تو میں جیسے کھاتی ہوں تو میں تو کھاتی جو نہیں ہوں جیسے جیسے اپنی چیز بنا نہیں کھانی ہوں کیونکہ مجھ سے دو سالا طبیعت خراب ہونے کیونکہ اس سے بن نہیں رہے تھے اس لئے یہ چیزیں جو ہے نا گوش وغیرہ یہ میں پینڈنگ رکھتی ہوں اور جب ٹھیک ہو نا سب کچھ تو پھر میں بناتی ہوں اچھا جی گوشت ڈالنے کے بعد میں نے ڈھکا رکھ دیا کیونکہ تھنڈا تھا نا تو میں نے سوچا کہ چلیں کیا آنچ پہ تھوڑا سا نا اچھی طریق سے ہو جائے کیونکہ اگر جلدی آنچ کر دیں گے تو پھر وہ جو ہے نا ایسے تھنڈا گوشت ہوگا اور وہ ایک دم مسالے میں ڈلنے سے تو مجھے ایسا لگا نہیں اپنی طور سے تصنیم انکہ نہیں صحیح مسالے ایک رچ بس جائے جیسے کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا جیسے اچھا طرح بھون جائے تو پھر کھانا ہے تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا تو بس یہ سب میں نے اچھی طریق سے بھون لی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ جغنی والا پانی وہ ڈال دوں گے اور اس کے بعد ابھی میں نے روٹی وغیرہ بنان تھی تو بس یہ جیسے بنے گا تو اس کے بعد میں روٹی وغیرہ بنا لوں گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کیا کریں میری سپورٹ کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میری ویڈیو پر ویوز بالکل بھی نہیں آ رہے کیا وجہ ہے پلیز اگر کوئی ایسا یوٹیوبر میری ویڈیو دیکھتا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیں کہ میری کوئی غلطی ہو رہی ہے یا مجھ سے کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے میری ویڈیو گروہ نہیں کر رہے ہیں تو بہرحال اگر آپ کچھ میری لئے مناسب سمجھے تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی اچھی طریقے سے بہن چکی ہے اور جیسے بھنے گا تو اس میں ہمیں پانی ڈال دوں گی اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیے کریں مجھے اچھا لگے گا اور آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز مجھے سپورٹ ضرور کریں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے شاید مجھے جو ہے نا آگے جانے میں آسانی ہو تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اچھی طریقے سے بھن چکا ہے اور اس میں ہمیں جہنی والا جو پانی ہے نا وہ ہی میں ڈال دوں گی اور جیسی انہوں نے کہا بلکل بھی ہے نا جو ہے نا شوربہ بغیرہ یا بلکل نہیں ہوں چاہے جو بلکل ایک کورما ہے ساؤ ہو وہ بنانا ہے تو میں نے کہا چلے جیسے آپ کہیں گے ویسے بنا دوں گی کیونکہ کھانا انہوں کو ہوتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں پھر مجھے ایسا لگتا ہے وہ تسلیمی ہو تو اگر وہ خوش ہونا تو پھر میں سمجھتی ہوں بس مجھے پتہ نہیں کیا مل گیا تو جی بس یہ تیار ہونے والا ہے اور میں نے آج جو ہے نا اتیز کر دید میں نے کہا چلے پانی خوشک ہو جائے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے نا گھل سا رہا ہے تو ویسے انہوں نے پسند تو اس طرح ہی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سوفٹ وغیرہ ہو تو اس لیے وہ جیسا انہوں نے کہا تھا وہ ایسا ہی بنا تو ہے تو بس آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر گھر کے کام وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہو تو پھر کوئی کام کرنے کو بالکل دے لیں انچاتا اور میرے دو تین دن سے اتنی زیادہ طبیعت خراب میرے سر کو درد دو تین طبیعت خراب اور بچوں کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ماں ہیں وہ تو میری بات سیگری کرتی ہوں گی کہ مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ماں کا جو ہے نا ایک لائف ہی ایسی ہے کہ ہمیں ہر حال میں ٹھیک رہنا پڑتا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پھر بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے نا پھر جو مینج کرنا بہت مشکل اچھا جی یہ تیار ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے نا میں نے یہ میتھی ڈال دیئے میتھی کا ٹیسٹ آج میرے پاس دھنیا نہیں تھا ویسے مجھے دھنیاں بہت اچھا لگتا ہے میں کہتی ہوں اس میں دھنیاں ہو تو بہت اچھا کیونکہ آپ اگر چکن بنائیں یا گوشت بنائیں تو اس میں دھنیاں ڈالیں دھنیاں جو ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی بھی چیز شعبے والی بنائیں تو وہ بہت اچھی لگتا ہے اور یہ ہے جی فائنل لوک تیار ہو کتنا اچھا لگ رہے کور میں ایسا جیسا نا کور محسا بنا ہوتا ہے بلکل گھول اچھا جی یہیں تک تھی میری ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے دعومیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ